موسیقی نمشکار جرہٹ کے اندی میں آپ سبھی کا سواغت ہے اصار بھون نیما کہ آج ہم اچوک ٹوٹ کے جانیں گے کچھ ایسے ٹوٹ کے آج ہم آپ کو بتائیں گے یدی آپ ان اپائیوں کو کر لیتے ہیں تو ماتہ لرشمی آپ کو دوڑی چلی آئیں گے پون نیما کے کچھ اچوک اپائے پون نیما کے اچوک ٹوٹ کے بہت ہی صد اور کلیانکاری ہوتی ہیں پون نیما کے دن چندرمہ اپنے پون آقار میں ہوتا ہے یہ دن ماں لکشمی کو بھی اتنیت زیادہ پری ہے اس دن پون سرد اور وشواس سے ماں لکشمی کو پرسند کرنے ہی تو کیے گئے ساتھک اپائے اسے ماں کی کرواں ملتی ہے آج ہم پون نیما کے اپائے جانیں گے ایسے ٹوٹ کے جو بینہ کسی کو بتائیں بھی نہ کسی کو ٹوکے ہوئے کیے جاتے ہیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ ان کو کرتے ہیں تو اوش آپ کو لاب ملے گا ان دو دھرمے ساتھکے انسار پون نیما ماں لکشمی کو وشش پری ہے اس دن ماں لکشمی کی اراد نہ کرنے سے جاتا کچھ جیون میں کسی پرکار کی چیز کی کمی نہیں رہتی ساتھکے انسار پردیک پون نیما کے دن صبح تس بجے پیپل کے ورکش پر ماں لکشمی کا آگمن ہوتا ہے کہتے ہیں جو ویکتی اس دن صبح اٹھکا نتے کرموں سے نروت ہوگا پیپل کے پیڑ پر کچھ میٹھا رکھ کر میٹھا جل ارپن کر کے دھو بھگروتی جلال کرما لکشمی کا پوزن کرے ماتا لکشمی کو اپنے گھر پر نیواش کرنے کے لیے آمنترت کرے تو اس جاتک پر لکشمی کی کرپا صدا بنی رہتی ہے یہ دی آپ اپنے دام پتے میں سفلتا چاہتے ہیں پردیک پون نیما کو پتی پتنی میں کوئی بھی چندرمہ کو دودھ کا اردہ پشش دی دونوں ایک ساتھ بھی دی سکتی ہیں اس سے دام پتے جیون میں مدھردہ ہمیشہ بنی رہی کبھی بھی لڑائی جھگڑ نہیں رہے جن ویکتی کوئی جیون میں دھن سمدید سمجھ سیاں کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے پیسے کمانے کے بعد دیا کہ پیسی نہیں رہتی ہے یا دھن سے سمدید کسی پرکار کی پریشانی ہے تو اس اصحاری پون نیما کے دن چندرمہ کو کچھے دودھ میں چینی اور چاول ملا کر پھر اس منتر کا نا جب کر کے آپ کو اردہ دینا چاہیے منتر اس پرکار سے اوم شرام شریم شرح سا چندرمہ سے نما اتوہ آپ اس منتر کا جب بھی کر سکتے ہیں اوم ایم کلیم سو ما یا نما اس منتر کا جب کرتے ہوئے آپ اردہ وشہ دیں اس سے دھیرے دھیرے اس کی آردھیک سمجھیاں کا نیوارانہ ہوتا چلا جائے گا اون نیما کے دن بھگوان شیف کو سفید چندنے گو سفید فول چڑھاتے ہوئے سابود آنے کی کھیر کا بھوگ لگائیں پریوار میں شکس و بھاگے کی فرشہ ہونے لگے گی اور روگ اور سنکٹ دور ہو جائیں گی اون نیما کے دن بھگوان شہ دیوام چندر ملا کر چھایا دیکھ کر چندرم کو اردھ دیرنا چاہی اون نیما کے دن لکشمی کے چتر پر آپ گیارہ کونیاں چڑھا کر ان پر حلدی ستیلک کریں اگلے دن صوبہ ان کوڑیوں کو لال کپنے باندھ کر اپنی تیجوری میں رکھیں اس صوبائے سے دھن گھر میں دھن کی کوئی بھی کمی نہیں رہو دی اس کے پسچات پر دیک اون نیما کے دن اس کوڑیوں کو اپنے تیجوری سے نکال کر ماتا اس سممک رکھ کر ان پر پنائے حلدی ستیلک کریں پھر اگلے دن انہیں لال کپڑے میں باندھ کر اپنی تیجوری میں رکھیں اس سے مال لکشمی جرور پرسند ہوتی ہے تو یہ کچھ پون نیما کے ایسے اچوک اپائیتے ہیں یہ آپ ان کو کرتے ہیں تو نشت روپ سے آپ کو دھن سمبندی پریشانی دھن پتے جیون سمبندی پریشانی سبھی پرکاری کی پریشانی اور زندہ ذات ملتی ہے آپ ان اپائیوں کو جرور کر کے دیکھیں یہ بلکل اچوک اپائی ہے یہ دی آپ کو آج کئی ویڈیو پسند آیا ہو آپ اس کو ادھیک سدھک لوگ تک شیئر کریں لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی نئے ویڈیو اس کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے پرابٹ کر سکیں دھنیو